اسلام علیکم توبی میں اس فصل کے بارے میں اس کی پروڈکشن اس کی جو بجائی ہے وہاں سے لے کر اس کی فصل کی جو اس کا پھل اترتا ہے اس کے بکنے تک کی ساری انفرمیشن آپ سے شیئر کروں گا جی انکل مجھے آپ بتائیں پھر ساتھ ساتھ کہ یہ کس طریقے سے اس کا بیج کہاں سے آتا ہے اور اس طرح بجائی اس کی شروع کی جاتی ہے یہ اس کا نہ بیج نہیں ہوتا یہ اس کی نہ پنیری ہوتی ہے یہ سوا سے آتی ہے سوا سے آتی ہے تو اتنے سے یہ چھوٹی چھوٹی جڑے ہوتی ہے اس نے bunu کاٹا کر یہ اس میں لگاتے ہیں یہ شاپر لگاتے ہیں کی شاپر کا یہ ہے کہ اس میں نہیں ہے یہ دوسرا یہ جڑی بوٹیاں نہیں ugتی تو یہ اس میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس میں خادقر ہے نہیں ڈالتے یہ اچھی زمین اگر جاتی ہے تو اچھی زمین میں لگتےarial یہ لگ جاتی ہے اس کے بعد یہ تین ماہ کر یہonds تین ماہ میں تقریب انعonse فال دینا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ چونتی ہیں چونکیں تو وہ ٹوکرے میں ڈالتے ہیں ٹوکریاں بھی ادھر پڑی ہیں وہ آپ کو دکھیں گے تو یہ شاپر کھینچ کے لگا ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ بالکل زمین کے ساتھ فکس ہویا ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے شاپر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ نا یہ اس میں نا وہ سراغ کرتے ہیں جی اس راہ کرتے ہیں جو اگر یہ ڈیلہ رہ جائے تو یہ سراغ نہیں ہوتی ہے اس میں سے ٹھیک ٹھیک اور یہ سراغ صرف اس لئی ہے کہ جڑی بوٹیاں اس میں نہ ہو سکے اس میں جڑی بوٹیاں نہ ہو سکے ٹھیک 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 تو وہ جو اس میں زمین کی زرخیزی جو ہوتے ہیں وہ جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں پھر یہ فصل پر اثر پڑتا ہے اور یہ ہر روز اس کی آپ پھال کی جو ہے چنائی کرتے ہیں ہاں جی روزانہ کی ڈیلی روزانہ اس کی چنائی چلتے ہیں اس کے بعد یہ عورتیں شام کو یا تقریباً تین چار بجے یہ چنکی ہیں اس کے بعد ٹوکٹی میں ڈال دیتی ہیں ٹھیک اس کا پھل میرے خیال میں پہلے یہ پھول سے شروع ہوتا ہے ہاں یہ پھول سفید سفید رنگ کا یہ پھول ہے جی اس پھول سے آگے پھر یہ چھوٹے چھوٹے بننے شروع ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ مکمل تیار اس شیپ میں تقریب ان ہو جاتی ہے اب یہ بالکل ریڈ ہو جاتی ہے اور یہ اس کا بیج مطلب سوات میں اس کی پیداوار نہیں ہو رہی ہے سوات میں یہ موسم بھی وہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اس کے لئے موسم چاہیے درمیانہ زردی بھی ہو گرمی بھی ہو جی تو ادھر یہ پنیری تو بان سکتی ہے یہ پاک کر یہ فسل نہیں دے سکتی فسل تیار نہیں ہو سکتی فسل تیار ہوتا ہے اور اس کے توڑنے کا طریقہ کیا ہے جس طریقے سے مطلب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب تیار زیادہ کھینچیں گے تو یہ اس کو یہ ایسے کیا یہ ٹوٹ گیا سائیڈ سے توڑ لیا ہاں نہیں سائیڈ سے توڑ لیا تو یہ آپ کے سامنے بلکل تیار شدہ سکتی ہے جو کہ میں نے بھی چیک بھی کی ہے یہ عام مرکیڈ سے بہتر ہے اس طریقے سے کہ اس کا ذائقہ بہت خوش ہے خوبصورت ہے اچھا ہے اس طرح کہ اگر مرکیڈ میں جاتی ہے ایک دن شاپر میں رکھتے ہیں یہ میرے خیال اس کو آپ یہاں سے چنائی کے بعد ٹوکریوں میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکریوں میں رکھ دیتے ہیں شاپر میں بھی رکھ دیتے ہیں شام کو چھوٹے ہیں ٹوکریوں میں رکھ دیتے ہیں ٹوکریوں میں رکھ دیتے ہیں تو پھر بھی یہ تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے اس سے ذائقے میں فرق آتا ہے کہ زیادہ تقریباً ایک دن کا اثر نہیں پڑتا ایک دن سے زیادہ کریں تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر والی جو شیئے پہنے وہ تھوڑی سی ٹیلی ہو جاتی ہے اس کا ذائقے میں فرق آتا ہے تو ابھی آپ سب یہاں پر ہوتے تھے میں آپ سب کوئی آفر ضرور کرتا ہے یہاں سے آپ جو تازہ پھل کھانے کا مزہ ہے وہ مرکیٹ سے لیئے پھل کا ذائقہ نہیں ہوتا تو پنجاب کی یہی شان ہے پنجاب کی سرزمین کے اوپر یہ چھار قسم کا پھل ماشاءاللہ یہاں پر تو تمام سبزی اور فروٹ لگا ہوئے لیکن یہ خاص طور پر میں سٹرابری کے اوپر ویڈیو بنانے آیا تھا اس سیڈ پر سبزی لگی ہوئی ہے ساری ٹماٹر بینگن اور یہ چیزیں اور یہ جو جھومپڑی سے بنی ہوئے اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اسے ٹوکریاں سے رکھی ہیں ٹوکریاں سٹرابریز کی بنا کے یہ کم از کم ڈیڑھ سو ربے کلو بکھری ہے تقریباً ڈیڑھ سو ربے کلو بکھری ہے جانور وغیرہ اس کو خراب نہ کریں اندر نہ آجیں وہ سیڈوں پر ہلکی 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 جالی لگی اس طرح مچھلی پکڑنے والا ایک دھاگہ ہوتا ہے اس دھاگہ کے قسم کی وہاں پر ساتھ ساتھ جالی لگی ہوئی تاکہ جانور اندر اس کو خراب نہ کریں باقی ایک بندہ وہاں پر سکیورٹی پر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس کی فائد کرتے ہیں اور یہ چار حصوں میں تقسیم ہے یہاں پر کر کے ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہے اور یہ باؤنڈری اس طرح کنٹینیو کر رہی ہے روزانہ کی بیس پر ایک خیتے میں سے اس طرح یہ ایک خیتہ ہے اس خیتے میں سے چنائی کرتے ہیں اس کے بعد اس خیتے میں سے کرتے ہیں آج اس خیتے میں سے ہونے والی چنائی ہے کیونکہ یہاں پر فل تیار ہوئی ہے اس ٹائم اکسا سٹرابریز مکمل تیار شدہ حالت میں ہے اس طرح یہ ماشاءاللہ یہ مکمل تیار شدہ حالت میں ہے اور اس کو انہوں نے بتایا جس طریقے سے پورا کھینچتے نہیں تھا کہ پودھا باہر نہ آجے سائیڈ سے پکڑ کے کماتے ہیں اور یہ ہاتھ میں آگئی ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے یہ سے بڑی بڑی بھی ہیں وہ آپ کو نظر آنے یہ سے بڑی بڑی بھی ہیں بلکل مرکیٹ میں جو عام طور پر آتی ہیں اس طرح کی چیز تو بہت ہی مہنگی اور عام دکاندار درستہ ہی نہیں ہے مرکیٹ میں تو جو ملتی ہے وہ بھر بھری ہوئی ہوتی ہے اکثر اور خراب شدہ حالت میں بس آج کل جو رواد چل رہا ہے یہ بھی چنائی کر رہے ہیں فل تیار شدہ جو سٹرابریز ہیں ان کو اس طرح کی ٹوکری میں اور یہ ٹوکری آپ کہہ رہے سے یہ کی طرح بیچتے ہیں یہاں پر ٹوکری بھر کے دو سو کے دو سو تک چلی آتی ہے یہ ماشاءاللہ بلکل تیار شدہ سٹرابریز اور اس کی آج چنائی سٹارٹ کریں گے سیمپل کے لئے ہمیں دکھا رہے ہیں یہ دیچے لگی ہوئی ہے بلکل ماشاءاللہ تیار شدہ حالت میں اوکے فرینڈس یہ میں آپ کو ان کا لائیو چنائی دکھا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے اس علاقے میں چشتیاں بہاولنگر ملتان والی سائیڈ پر اور آپ کو میری طرف سے یہ فری گفٹ ایک ایک پر پرسن کو ٹوکری دی جائے گی تو یہ ابھی ٹوکری بھار چکی ہے مکمل تیار شدہ سٹرابریز کے لئے خاص تو آپ انہوں نے مارلی تیار کی ہے ورنہ اس کی جو چگائی مکمل کریں گے یہ شام تک کریں گے لیکن ابھی ہمارے ساتھ انکل نے خود اس کی اب سیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر شیٹس ایک چڑھتی ہے اور یہ مارکیٹ میں جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے تو دیکھا جائے تو اسلامباد والے اور لاہور کے علاقے سے تو یہاں پر بہت سستی ہے کیونکہ یہ دو سرپر میں آپ کو ٹوکری مل جاتی ہے اور اس میں تقریباً کتنے کلو آ جاتا ہے؟ فروٹ آ جاتا ہے اس میں ڈیڑھ کلو ڈیڑھ کلو کے قریب اور یہ دو سو کی مل جاتی ہے اور اس طرح خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک بنا کر یہ اس کو مکمل تیار کر رہے ہیں بالکل فریش مال بلکل بھی کھڑواہٹ نہیں ہے اس میں حالانکہ سٹرابریز اکثر کڑوی نکلتی ہیں بیچ میں سے وہ ہوتی ہیں جو کہ تیار شدہ نہیں ہوتی ہیں اپرانی ہو جاتی ہیں باسی ہو جاتی ہیں لیکن یہ بلکل میٹھی ہیں ماشاءاللہ یہ اوپر تک پھول کریں گے ہل کھڑو ٹھے کھڑوں اگرسیم یہ ابھی ٹوکری ہیں اس طرح کی پڑی میں ہیں اور ان میں اسی طریقے سے یہ پیک کی جاتی ہے اس میں یہ گاس بھی لگایا جاتا ہے سجاوٹ کے لیے یہ گاس رکھا جاتا ہے سجاوٹ کے لیے یہ گاس رکھا جاتا ہے اپنے بے جاتا ہے بابی راج اکھراب ہو جائے گی راما با جائے گی راج اکھراب ہو جائے گی کنے ہمیں نہیں ساب نے موری کر دیو حوالت دی رائے گی یہ گاس اوپر گول کر رکھنے ہیں سجاوٹ کے لیے یا نہیں اے پھیس نہ جائے اس کی حفاظت کے لیے کہ یہ اوپر سے دباؤ کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے نیچے سے سو ٹوکری آگی ہے ہارڈ مٹیریل ہے اوپر سے یہ راکیس کو کور کر کے باندھ کے تیار کر دی ہے مرکیٹ میں جانے کے لیے یہ چھوٹے لیول پروگار یہ انہوں نے ہمیں گفت دیا ہے تو میں آپ لوگ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ مارے علاقے میں آئیں تو آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی ایک ٹوکری گفت کی جائے گی پاولا گرچشتیاں کے علاقے میں یہ مکمل تیار شدہ پروڈکٹ ہے اور انہوں نے بتایا کہ کم از کم اس پر دو سے تین لاکھ کا خرچہ آتا ہے اس فصل کے اوپر اور آپ دس سے پندرہ دس لاکھ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا پروفٹ نکال دیتی ہیں یہ سٹوپریز یہ تو یہ ساری فیڈ تھی ڈیٹ ٹھ fitted اندٹروں کے پچھیں موسیقی